ویلکم ٹوگاور چینل دوستو ڈرامن سیریل جان اس طرح بہت ہی ادھا انٹریسٹنگ بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر آخر کار زنیرہ کمیاب ہوئی جاتی ہے وہ دعا کو بلیک مل کرتی ہے اور دعا آخر کار زنیرہ سے ملنے چلی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے ہی نوشروان گھر پر آتا ہے تو دعا وہاں پر موجود نہیں ہوتی یہ ہوتی یہاں پر نوشروان بہت زیادہ کبرا جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ نوشروان یہاں پر دعا کو جیسی کار کرتا ہے تو دعا پہلے تو کار نہیں اٹھانا جاتی ہے لیکن جب اس کی کار اٹھاتی ہے تو نوشروان بڑی غصے سے کہتا ہے کہ دعا کہاں پر ہو تم تم کہاں چلی گئی ہو تم میں پتا بھی ہے کہ میں تمہارے بینہ ایک پل تک نہیں جی سکتا اور تم بینہ بتائے مجھے آخر کہاں جا سکتی ہو تمہارا تو اور کچھ ٹھکانا بھی نہیں ہے دعا ایسی باتیں سن کر اور بھی زیادہ کبرا جاتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ نوشروان بہت زیادہ کت formulas میں ہے پر دعا بہانہ کر دی ہے کہ وہ اپنی دوستیں ملنے گئی ہیں اس کی کالج کی دوستیں ہیں یہاں پر نوشروان کہتا ہے کہ دعا تم جل سے جل تو مجھے اپنا بتا بتاؤں میں وہیں پر آ رہا ہوں دعا یہ بات سن کر اور بھی زیادہ کبرا جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دعا نوشروان کو سمجھاتی ہے کہ وہ خود ہی واپس آ رہی ہے آپ کو تکلیف کرنے کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پر نوشروان تو بالکل بھی نہیں مان رہا تھا لیکن آخر کار دعا اسے مناحی لیتی ہے لیکن دعا یہاں پر بہتی جیدہ قبر آ جاتی ہے کہ اگر نوشروان کو پتا چل گئے کہ میں زنرک یہاں گئی تھی تو نچانے اس پر کیا پیتے گی اگر یہ زین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کشمالہ بہتی جیدہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ جیسا چاہتی تھی سب کچھ ویسا کب ویسا ہی ہوتا ہی چلا جا رہا ہے آپ اسے شکین ہونے لگتا ہے کہ بہتی جلد نوشروان اور دعا ایک دوسری سے لڑنا شروع کرتے ہیں کہ ان کے درمین غلط فہمیاں پیدا ہوئی جائیں گی لیکن یہاں پر جعفر یہاں پر کشمالہ سے کہتا ہے کہ کشمالہ بی بی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا کرے گی تو کیا آپ کمیاب ہو سکتی ہیں اگر آپ کمیاب ہو بھی گئی تو آپ کبھی بھی سائن کی محبت حاصل نہیں کر پائیں گی اگر ان کو پتا چل گیا کہ آپ ایسا کروا رہی ہیں تو وہ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گے اور مجھے اب مجبوراں انہیں بتانا ہی پڑے گا آپ یہ کام ابھی سے رکوا دیں یہ بس سن کر کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں